اور جاتی کو ختم کرنا چاہیے جات پاتھ ہم لوگ تو کریں تو صحیح اور سون جات پاتھ کریں تو برا ہے یہ نہیں چاہیے اور دو سال تین سال سے چار سال سے جو ارپیز تیاری کر رہے تھے ان کے اوپر کیا گجری ہو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ سانتی پر وقت رہے جو بھی کر رہے ہیں لیکن بڑا کہہ دینا یہاں کہہ دینا یہ تو سینہ کے لائک ہے نہیں آنساسا نہیں ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ دو چار دن چار دن ہو کے رہ کر کے دیکھے اور اپمان برداس کر کے دیکھے لیں تب پتہ لگ جائے گا کہ دیس بھکتی کیا نمشکال میں پوجہ آپ دیکھ رہے ہیں جانیت آواز اس وقت یہاں پر میں کونسٹیٹوشن کلب موجود ہوں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا انسوچی جاتی جن جاتی سنگٹھنوں کا اکھیل بھارتی پری سنگ کا یا پروگرام ہو رہا ہے 1819 تاریخ کا یہ دو دیوسیہ پروگرام ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں بھاری سنگھیا میں سارے لوگ موجود ہے جو بہوجین سماجھ آج ہے شیئے پہ کھڑا ہوئے لیکن آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لگاتار لوگوں کی بھیڑھ موجود ہے اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر آئےUDی ہیں سمجھ چوہاں جیسے لوگ آئے بنی آبیل جی ہیں یہاں پر رتن لال جی موجود ہے موجود ہے لکشمڈ یادبج ہے یہاں پر سبھی بہوجین سماج کے بڑے بڑے لوگ آئے ہوا ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے ابھی انہوں نے بھاشن دیا تھا یہاں پر آپ لگاتار دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی بھیڑ جوٹ رہی ہے پڑی سنکھے جتنے بھی بڑے بڑے سدس سے ہیں پد ادھیکاری ہیں پڑی سنکھے راشتی ادھیاکش ہے سبھی لوگ یہاں پر موجود ہیں سبھی لوگ یہاں پر سارے لوگ ہیں اور ابھی جو ہے ابھی ہم سر سے ہی پات کر لیتے ہیں پڑی سنکھے ہمارے ساتھ اودیت راجی ہے ابھی جس طریقے سے یہاں پر پروگرام کیا جا رہا ہے اور اتنی بھیڑ جھٹنے کی جو ہے ہم نے سوچی بھی نہیں تھی کی بھیڑ جھٹے گی بہو جن سماج آج ہاش یہ پہ کھڑا ہوا ہے اس اس بارے میں کیا کہنا چاہیے ہیں کہ ایسا ہے کہ اپنی سنگت نام پر بھیڑ ہے اور پریسنگ پورے دیش میں ہیں اور سارے یہاں کنیا کماری کے لوگ بھی ہیں اور اگنی پت کا بھی بات نہ ہوتا تو آج مجھے مسکل ہو جاتا کہ سب بکم بیٹھا پاتے ہیں تو یہاں پر بیچار کیا جا رہا کہ کیا کوئی بکل یا کوئی راستہ نکل سکتا ہے جو بکھرا ہوا اب بہجہ نام دولا ہے ہم دلیت نام دولا ہے آر اچھر بچانے کے لئے سمجھان بچانے کے لئے نیجی کرو نوکریاں ہماری سمجھانے ہیں نئی سکچا نیتی جو آ رہی ہے میں آر اچھر نہیں ہوں نئی سکچا نیتی میں چاریس سکچا دی جائے گی ڈیجیٹل کے ماتنے ہیں ڈیجیٹل ڈیجیٹل ایڈیوکیشن سے کوئی نوکری نہیں ملے گی کوئی بھاوی سے نہیں بن سکتا اور اس کے علامہ یہ بھی ہے کہ جو انیورسٹی کولیجج ہیں لوگ لون یا اپنا ریسورٹ مبلیگیشن کریں اترے سے اوفیس زیادہ چارٹ کریں تو اس طرح سے ایسی 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 باہر ابھی لگ بک اسی لاکھ کوسٹ ہے اس دیش کے اندر انہیں بھرا جانا چاہیے لیکن یہ سرکار اُلٹا کر رہی ہے تو اسی کے لئے یہاں پر بچا منتھن کیا جا رہا ہے اور جاتی کو ختم کرنا چاہیے جاتپات ہم لوگ تو کریں تو صحیح اور سوان جاتپات کریں تو برا ہے یہ نہیں چلتا ابھی جس طریقے سے لگاتار اگنی پت کو لے کر جو ہے مدہ گرم ہے لگاتار جو ہے سرکار ایسے قانون لے کر کے آ جاتی ہے جس کے بارے میں وہ منتھن جو ہے بعد میں کرتی ہے اب انہیں پیچھے ہٹنا پڑا ہے اس بارے میں کیا کریں نہیں دیکھیں پیچھے تو پورا نہیں ہٹے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے تھڑنا کرنا چاہتے ہیں تانہ سا کے ہاتھ میں دیش ہے اور کوئی جو سمجھا دے اور وہی دیش کا قانون ہا سکتا ہے سنسد کا کوئی مطلب نہیں رہا گیا ہے جیسے کرسی قانون تینوں آئے تھے وہ سنسد کے بغیر لائے گئے تھے اور سنسد کے بغیر ہی اس کو واپس کر لیا گیا تاں گھوسڑا کر دیا گیا تو یہ آج کے سمبایدانک استثیتی ہے اسی طریقے سے اگری پت ہو جانا کوئی چرچہ نہیں کوئی بہنس نہیں بس ایک آر ایسس کی سوچ ہے کہ اس سے کیا ہوگا کی ٹھیکے پر سب نوکری پر کیے جائیں گے اس کے بعد میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد میں یا تو ان کے سیکورٹی گارڈ بنیں گے اور کیا اس طرح کا ہے کہ اوزنا ہے جس طریقے سے بھی اگنی پت کو لے کے لگاتار یوگا آگجنی کر رہے ہیں مچا رہے ہیں لگاتار دنگائی کر رہے ہیں لیکن اسے جو نیشنل میڈیا ہے جسے کہیں گے وہ آکروش کا نام دے رہی ہے دنگائی نہیں کہہ رہی ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کیا ان پہ کاروائی نہیں یعنی پیٹ بھی اس کا بھوکہ ہے اور اس کا سبنا بھی چکنا چور ہے اس کے حال کو جانے ہیں اس کے پر کیا گجری ہے ہر سال لگ بگ ساٹھ ہزار سینہ میں بھرتی ہوگا جاتی تھے دو سال تین سال سے چار سال سے جو تیاری کر رہے تھے ان کے اوپر کیا گجری ہے پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ سانتی پوروکر جو بھی کر رہے تھے لیکن بڑا یہ کہہ دینا یہ تو سینہ کے لائق ہیں نہیں انساسن ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ دو چار دن چار دن بھوکے رہ کر کے دیکھ لیں اور اپمان برداس کر کے دیکھ لیں تب پتہ لگ جائے گا کہ دیس بھکتی کیا ہے اب جب آرمی کے آفیسر آکے کہہ رہے ہیں کہ یہ انساسن نہیں رکھتے یہ تو سینہ کے لائق ہے نہیں ان کی نوکری چھن جائے تو پتہ لگے گا وہ مطلبے کی مار کر لیں اگر جمعیدارانہ بیان جو آ رہے ہیں جائے راجنیتی دل کے دوارہ یا تو سینہ کے دوارہ جو کا ہوایا گیا ہے ابھی بیٹے دن ہو جس طریقے سے ایڈی کی جانچ کو لے کر جیسے کاؤنگریز کی جتنے بھی بہوجن نیتا ہیں ان دلیت نیتاؤں کے ساتھ بربرتہ کی گئی پولیس دوارہ اتنے لاتھی چارج کیا گیا گھسیڑتے ہوئے لے کے گئے تو کیا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ پولیس بھی جو ہے تانہ شاہ سرکار بھی تانہ شاہ سے لوگوں کا کہنا ہے کیا واقعی میں سرک میں پوچھنا چاہتا ہوں جس طریقے سے بھی ایڈی کی جانچ ہوئی لگا تار جو ہے لوگوں کو اٹھا ہے جتنے جو بھی آواز اٹھاتا ہے گریبوں کی جو بھی آواز اٹھاتا ہے مہنگائی کے خلاف جو بھی ستہ اٹھاتا ہے خلاف اس کا اس کو اسی طریقے سے اس کی آواز دبائی جارہی لیکن ایک بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ راہل گاندھی ہی ایک ہے جس کی آواز ڈلی رہا ہے ایڈی کا دور پہ تو ہوئی رہا ہے ایڈی تو بھاگتی جنت شکریہ اپنے اودیت راجی سے بات کی لگاتار جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آج یہاں کونسٹیشن کلپ میں سماج کو لے کر جو ہے مدے جتنے بھی جن ڈادی ہے جاتی کو لے کر جتنا بھی بیدوا ہو ہوتا ہے جس طریقے سے ہوتا ہے وہ سماج ہش یہ پہ آج کھڑا ہوا ہے اسی کو چلتے دو دوسی آج پروگرم رکھا گیا اور یہاں پہ لگاتار جو ہے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سی طریقے سے آپ دیکھتے رہے ہیں جانت آواز میرے سیوگی دھرمیند کے ساتھ میں رو جا کونسٹیٹوشن کلگ دلی